میں ہوں مویز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 ایک زرداری سب پر بھاری پچھلے چار سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں لیکن کیا اگلے سال بھی ہم یہی کہیں گے کہ ایک زرداری اب بھی بھاری یہ ساری ذمہ واری یہ سارا مستقبل زرداری صاحب کا وزیر آزم صاحب کا اب نظر آتا ہے کہ بہت ہی قابل ایک قابل وکیل کے ہاتھ میں ایک ایسے ذمہ دار کاندھوں پہ اب سوپ دیا گیا ہے وہ کاندھے جو چیف جسٹس صاحب کو لیے لیے پھرے دو سال جبکہ لوگ امید بھی چھوڑ چکے تھے لیکن اعتزاز احسن صاحب نے امید نہیں چھوڑی اور پائے تکمیل تک اس ایک لائیز موومنٹ کو پہنچایا جس لائیز موومنٹ کا میرے خواہد سے کوئی پریسیڈنٹ پاکستان میں کم سے کم نہیں ملتا چھوڑی اعتزاز احسن صاحب ٹاپ لائیر آف دی کانٹری پولیٹیشن ایکس منسٹر ویلکم ٹو دو شو سر شوئی صاحب آپ سے سب سے پہلے تو سر یہی پوچھوں گا کہ آپ کے جو سارے بے تہاشا امپورٹنٹ کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں زہر سماعت ہیں ان پہ تو بات کرنی ہی ہے ظاہر ہے آپ وکیل بھی ہیں وزیراعظم صاحب کے توہین عدالت کے مقدمے میں پھر میران گیٹ کا بھی ازغر خان صاحب کا کیس کھولا جا رہا ہے اس پہ آپ کا تبصرہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے بہت یہ جو میمو گیٹ کا کیس ہے اس پہ بھی آپ کا تبصرہ لیں گے لیکن سے شروع میں کروں گا ایک ایسی چیز سے جو کہ ہم وکیل خاص کر جو ہیں وہ باقوبی سمجھتے ہیں اور اب میرے خال سے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ شعور عوام میں بھی ہے کہ جب ایک انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کی بات ہوتی ہے اور انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشل سسٹم کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کی ایک بہت بڑی ایک بہت جو ہے امپورٹنڈ ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ ہر وکیل کو بھی آزاد ہونا چاہیے کہ وہ وہ within the parameters of the legal practitioners act and ethics and customs and practices that probably govern our profession وہ جو بھی کیس چاہے وہ لے سکے اس پہ کوئی کتقن کوئی ایسا دباؤ نہ ہو جس کے تحت وہ اس کیس سے دستبردار ہو یا وہ کیس ایسا نہ لے ہم نے دیکھا کہ آپ ایک قومی ہیرو جس طرح میں نے بتایا کہ ہم جیسے لوگ بھی جو آپ کے ساتھ چلے دو سال میں پونے دو سال چلے انڈ میں ہم بھی تھوڑی جو ہے میں اب سچ بتاؤں تو تھوڑے مایوس ہو گئے تھے کہ کیا چیف جسٹس صاحب بحال ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن آپ تھے اس طرح وہ قومی ہیرو جو انڈ تک جو ہے میں کہتا ہوں finish line تک اس بات کو لے کے گئے آپ وہ قومی ہیرو ہیں جس کو آج جب توہین عدالت کی سماعت ہوئی اس کے بعد چند وکلا میں کہوں گا کے بکلانے لیکن چند بکلانے آپ کو تنقید کا نشانہ اس حد تک بنایا کہ وہ تنقید نہ رہی بلکہ توہین ہو گئی تو سر اس پہ آپ کو کیسا لگا ایک پرسنلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اتنا سر پہ چڑھانے کے بعد وہی لوگ وہی کالا کوٹ بے شک کہ اس تعداد میں نہیں شکر ہے لیکن انہوں نے آپ کو اس توہین کا نشانہ بنایا کیسا محسوس ہوا سر دیکھیں صدمہ تو ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بالخصوص یہ دیکھ کر کہ چیرے جو تھے وہ سارے شناسہ تھے اور ہمارے ساتھ بڑا کھٹن وقت انہوں نے گزارا ہے اور ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں اور یہ ان کی بھی قربانیاں ہیں ان کے سر بھی پھٹے ان کی جیلوں میں بھی ان کو ڈالا گیا تو یہ زیادہ تر ان میں سے چیرے جو تھے وہ کوئی نئے نہیں تھے پرانے تھے سینئر وقلا کے بھی تھے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دکھ تو ہوا پر مجھے یہ اس اپنے اپنی کمیٹمنٹ سے ہٹا نہیں پائیں گے نہ مجھے میں سمجھتا ہوں ہٹنا چاہیے نہ کسی کو بھی ہٹنا چاہیے کیونکہ وقالت کا شعبہ ہی ایسا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر کی طرح جس میں علاج کرنا یہاں تک فرض ہوتا ہے علاج کرنا ڈاکٹر کے اس کے ہپوکریٹک اوتھ کے تحت کہ اگر دشمن فوج کا بھی کوئی سپائی زخمیوں اور ڈاکٹر مخالف فوج کا ہو اس کے پہ لازم ہے کہ وہ اس کا علاج کرے وکیل کا بھی لازم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کوئی موقف میں اس قدر تضاد بھی نہیں ہے میں ساری مومنٹ میں کہتا رہا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی سے وابستہ ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں بلکہ مومنٹ کے دوران میں نے مومنٹ کے لیے اپنے یہ پارلیمنٹ میں میں آ سکتا تھا دوزار آٹھ میں لیکن اور آسانی سے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر تھا اور میاں نواز شریف نے بھی مجھے اڈاپٹ کر لیا تھا ایز کہ جب آپ ایک وکیل کے طور پر پیش ہوتے ہیں وزیر آزم کے لیے تو آپ دراصل تو ان کی بات تو آپ ان کے بحاف پہ پھر کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اگر آپ کی قانون یا ایک کہہ لیں کسی پرٹیکلر سیکشن کے حوالے سے لیٹس اے ازیومنگ ویڈاوٹ کنسیڈنگ آپ کی ایک رائے تھی بھی تو وہ جنونلی بھی ہو سکتا ہے کہ بدل سکتی ہو آپ تو کہہ رہے ہیں تضاد ہی نہیں لیکن میں ایک ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں میں تو جو لوگ آپ کی تنقید کر رہے ہیں ان کی اگر ہر بات مان بھی لوں تو اس میں کیا غلط ہے کہ اگر آپ کی قانونی رائے آرٹیکل 248 یا ایمیونٹی کے حوالے سے اگر بدل بھی گئی ہو تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کو کیا روکتا ہے کہ اگر آپ نے آج جب ری ایسیس کیا ہو ان ڈیٹیل اس کو پڑا ہو اور آپ نے واقعی پھر سمجھاؤ کہ ایمیونٹی صدر کو پوری طرح حاصل ہے اور یہ خط نہیں لکھا جانا چاہیے آرڈر کے مطابق نہیں ہے کہ لکھا جانا چاہیے ویسے لکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں تو ویرز مجھے تو تعداد بھی نہیں نظر آ رہا ہے دیکھیں ایدر بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے قربانیاں میرے اکیلے کی نہیں تھی ہم سب کی تھی آپ کی بھی تھی منیر ملک کی تھی بہت لوگوں کی تھی بہت سے لوگوں کی تھی اور میرے سے اختلاف کرنے والے جو دوست ہیں ان کی بھی تھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ وکیل وکیل ایک شخص بھی انسان کی سب سے بڑے رائٹ جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ہے to change his opinion وہ اپنی رائے کو تفدیل کر سکتا ضروری تو نہیں آدمی ایک رائے کا قیدی ہو جائے لیکن تیسری بڑی بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں میری رائے پہلے تھی جو میں اپنی سیاسی جماعت اپنی پارٹی کو کہتا تھا ان کی طرف رخ کر کے کہ بھئی چونکہ چونکہ پاکستان میں بھی اور سویڈلینڈ میں بھی صدر کو مکمل استثناء حاصل ہے اس لیے خط لکھ لینے میں حرج کوئی نہیں اب دوسری طرف میں عدالت کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے شوکہ نوٹس دیا یوسف رضا گلانی کو کہ چونکہ مکمل استثناء یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے اور یہاں کا آئینی استثناء ہے آرٹیکل ٹو فارٹی ایٹ صاحب آرٹیکل ٹو کہتا ہے جو کہتا ہے نو کرمینل پروسیڈنگ شیل بی انسٹیٹوٹی شیل بی انسٹیٹوٹی اور کنٹینیوڈ نو کرمینل پروسیڈنگ وٹسوئیور شیل بی انسٹیٹوٹی اور کنٹینیوڈ اگنس دی پریزیڈنگ دیورنگ تینیور ایس آفیس تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ مکمل استثناء یہاں بھی ہے اور سویڈلینڈ میں بھی ہے اس لیے خط نہ لکھنے سے کوئی توہین عدالت نہیں ہوتی کیونکہ این آروں کی ججمنٹ میں آرٹیکل ٹو فارٹی ایٹ ٹو کا کو نوٹس نہیں کیا گیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اور ایک ججمنٹ ہے جس کا سویڈ محیز کو آپ سے کچھ کہنا ہے لیکن آپ نے ایک ایسی بات کی جس پہ مجھے تھوڑا سا کومنٹ کرنا ہے معذرت کے ساتھ محیز سے کہ سویڈ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ استثناء یا ایمیونٹی حاصل ہے پاکستان میں constitutionally انڈر آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ اور پھر انٹرنیشنلی بھی اگر حاصل ہے لیکن اگر حاصل ہے بھی تو آپ ایک جب آرڈر سپریم کورٹ کا دیکھتے ہیں تو is it open to you to assume کہ سپریم کورٹ نے اس کو اگنور کیا ہے اور یہ اگر میں فالو کروں گا آرڈر تو میں کسی constitutional provision کو وائلیٹ کروں گا don't you assume کہ سپریم کورٹ میں سارے قوانین دیکھ کے یہ فیصلہ دیا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے بھی تھے کہ 248 کو وائلیٹ مجھے کرنا پڑے گا in order to comply with the سپریم کورٹ تو یہ ریویو میں بات لینی چاہیے تھی دیکھیں ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ریویو میں لی گئی یا نہ لی گئی آئین کے خلاف کوئی stopل نہیں ہوتا کوئی روک نہیں ہوتا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی آئین کا اگر آپ کا قانونی حق ہے آئین حق ہے تحصل بات بھی اگر اس کو پہلے invoke نہیں کر سکے سر بلکل دیکھیک ہے سر ایک میں اس میں یہاں پہ انٹرجیک کروں سر آپ اس کے بعد صرف آپ بولیں گے ٹھیک ہے سر آپ درست فرمارے ہیں کہ آرٹیکل 248 میں اگر استشنا تھا اور اگر وزیراعظم یہ واقعی سمجھے کہ تھا اور اس لیے انہوں نے نہیں فالو کیا تو ٹھیک ہے لیکن آپ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ واقعی یہ آرٹیکل 248 راستے میں وہ سمجھتے تھا لیکن ریویو میں یہ پوائنٹ نہ لے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ راستے میں ہیں آپ میری بات کو مکمل کر لینے دیتے تو میں سب کچھ ہی عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ پہلی تو بات ہے کہ دستبردار نہیں ہو اپنے کونسٹیٹوشنل رائٹ کو انووک کیا جا سکتا ہے فنڈامینٹل رائٹ اور امیونٹی اور کسی قسم کا جس وقت رائز کرے تیسری بات یہ ہے کہ ججز کو بھی چاہیے تھا یہ ججز کے بارے میں ہے کہ دو سال جج سیوان نے بھی 248 کی طرف نہیں غور کیا دونوں طرف جاؤں گا آپ کو چوتھے بات یہ ہے کہ اس وقت یوسف رضا گنانی کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا ہے توہین عدالت کے نوٹس میں جو عدالت میں میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ 248 کے صدر کون استثناء ہے کہ نہیں اور یہ آپ کسی اپروپریٹ کیس میں ضرور فیصلہ کیجئے گا آپ نے ابھی تک نہیں کیا اس کا فیصلہ آپ ضرور کیجئے گا اپروپریٹ کیس میں پر قطع نظر کہ اس کو استثناء ہے یا نہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ نے اس وقت مجھے جو نوٹس دیا ہے میرے کلائنٹ کو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پاس جواز تھا اس رائے کا کیا اس کے پاس جواز تھا کہ استثناء مکمل ہے اور اگر استثناء مکمل ہے اور کانسٹیٹوشنل بیریئر کوئی آئے تو اس طرح کی نظیریں ملتی ہیں میں لے کے جاؤں گا عدالت میں کہ جہاں ایک ججمنٹ امپوسیبل ٹو پرفارم ہو وہاں اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی ریویو نہیں مانگ رہا ہوں اس ججمنٹ میں میں کوئی ایک زیر زبر کی بھی تصحیح یا ترمیم نہیں مانگ رہا ہوں سترہ ججوں کے فیصلے میں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا یہ جب بھی عاصف علی ذرداری صدارت کے عودے سے ہٹیں گے کیونکہ یہ استثناء ان کا اپنا نہیں ہے یہ استثناء اس عودے کا ہے اور صرف عودے کی میاد اور اس رتبے کا ہے اس دفتر کا ہے اس کرسی کا ہے جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ صدر ہیں اور سال سوا سال تک ان کی میاد جب ختم ہو جائے گی تو بے شک خط لکھا جائے گا اور لکھا جانا چاہیے اور لکھا جائے گا سید حسین صاحب آپ نے جب آپ کورٹ میں پیش ہوئے تو ججز آپ کو ایک طرف بھیجنا چاہ رہے تھے استثناء کی طرف ایمیونٹی کی طرف آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے آپ بارہا دو تین دفعہ آپ نے کہا کہ میں سید یورسل گلانی کی کرمینل پروسیڈنگز کی کپیسٹی میں ان کا اٹرنی ہوں میں آج یہ پروف کرنے آیا ہوں کہ ان کی بونیفائیڈ بلیف تھی آپ نے یہ بار بار کہ میں ان کی نیک نیتی کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ ان کے پاس جواز تھا اس خط کو نہ لکھنے کی تہیر وہ نیک نیتی سے یہ بلیف کرتے تھے کہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد ججز نے آپ کو کہ چاہے نیک نیتی تھی آپ آج کے بعد یہ مان رہے ہیں کہ خط لکھیں گے تو آپ کو ایمیونیٹی کی طرف آنا پڑا لیکن ایسی لائیر نہیں ایک پی 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 کے رہنمہ سیاستدان کے حیثیت میں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو آپ نے یہ ایڈوائیس کی بات کری اور ریویو کے اندر ہیدھر ویید نے اشارہ دیا کہ ریویو کے اندر کیوں نہیں یہ بات سامنے آئی سر جسٹس سرمید جرال عثمانی صاحب نے بھی کوٹ میں کہا تھا کہ دیکھنے کے بات کہ سب لوگوں کو غلط مشورے ملتے ہیں کیونکہ چیئرمن نیب صاحب بھی دو دن پہلے وہی آگیومنٹ دیکھے کہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا آپ کے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس نہجتہ آنے کی کوئی ضرورت تھی یہ ساری انکومپیٹنس کی ضرورت تھی کہ آج اعتزاز حیثن صاحب کو ان کرمنل پروسیڈنگز وزیر آزم پاکستان کو ضرورت پڑی مہید انکومپیٹنس کی تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہر کوئی اپنے تہیں کمپیٹنٹ بھی ہوتا ہے اور یہ کلائنٹ کا فریق کا ایک مقدمے میں فریق کا حق ہوتا ہے کہ کس کو کمپیٹنٹ سمجھتا کس کو نہیں سمجھتا یقیناً میرے سے پہلے جو میرے پیش رہو تھے وہ بھی کمپیٹنٹ لوگ ہی تھے اور ان میں ایک جنر ہیں ایک چیئرمن سینٹ ہیں اور ایک سابق وفاقی وزیر ہیں اور تینوں میرے خیال میں کافی کمپیٹنٹ تھے یہ اور بات ہے کہ ججز نے بھی جو ہے سترہ ججز تھے دو مرتبہ وہ بیٹھے ہیں اور اس کے دوب علاوہ پانچ ججز کبھی تین ججز کے مختلف بنچز اس میں وقتاً فوقتاً بیٹھتے رہے ہیں اسی مقدمے پہ گزشتہ دو سال میں تو ان کے توجہ اس جانب گئی نہیں کہ دو سوٹ تالیس کا ایک ایمیونٹی کا مسئلہ ہے جس کی توجہ یقیناً وزیراعظم کو دلوائی جا چکی تھی وہ خود تو عدالت میں پہلے نہیں آ رہے تھے یہ تو ایک نئی پروسیڈنگ ہے سولہ جنوری سے ایک نئی کاروائی شروع ہوئی ہے نیا مقدمہ شروع ہوا ہے اس سے پہلے تو ان سے جواب طلب کیا نہیں گیا جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو مشورہ ان رائٹنگ اور ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ اور ان رائٹنگ ملا آئے ایمیونٹی ہے اور ایمیونٹی کی بنیاد پر آپ خط نہیں لکھ سکتے تو میری ذہن میں جو رائے تشکیل ہوئی تھی وہ رائے یہی تھی اور میرا ماننا یہی تھا کہ یہ خط نہیں لکھا جا سکتا اب یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا کیس ہے اس میں تو اتنے پہ فیصلہ ڈسچارج ہونا چاہیے جج صاحب نے اسرار کیا ہے مولوی انوار الحق صاحب ان کو اپنی آواز نہیں آرہی ہوتی تھی سر اس لئے سپریم کورٹ سر اس لئے آپ سے پوچھ رہی تھی اس لئے ان کو عادت نہیں رہی تھی کہ قابل آدمی حکومت کی نمائندگی کر رہ رہا ہے اور وہ شاہد آور ایکسائٹبل چلیں اگر زیادہ لفظ ہو گیا تو وہ اس بات سے خوش تھے کہ وزیر آزم کے criminal defendant ہی ایک وکیل ہمارے سامنے کھڑے ہیں اعتزاز حسن صاحب آپ سے سوال تھا ایزا سیاست دان کہ یہ کیوں ہونے دیا سر اس کو نے تک کیوں پہنچے ہم نہیں ایز سیاست دان تو اس کا میں جواب دینے سے کاثر ہوں گا کیونکہ اس کا سیاست دان کے طور پہ جواب تو یوسف رضا گلانی صاحب یا صدر مملکت ہی دے سکتے ہیں صدر مملکت تو اس کیس میں ایک لحاظ سے فریق بھی نہیں ہے ویسے بھی دو سو اٹھالیس کا سنا جانا اور ان پہ بحث کرنا ان کی ایمیونٹی پہ ان کے رائٹ پہ مناسب شاید نہ ہو لیکن یہ کیوں ہوا یہ پولیٹیکل فیلڈ کے فیصلے ہیں اور آپ کی سوال میں یہ تأثر مجھے مل رہا ہے کہ جیسے جو آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو جو بھی انتخاب ہوتا رہا پہلے وقلاء کا وہ بنیادی طور پہ سیاسی تقاضوں کے تحت ہوتا رہا سیاسی پیمانوں کے تحت ہوتا رہا اور وہ عدالتی اور قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے میں اس سے اتفاق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میار کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے قطع کلامی کی معذرت دیکھیں منڈے کو جس وجہ سے توہین عدالت کی زمرے میں رزیر آزم صاحب کو سمجھا کیا جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ جمعیرات کو آئے اور ایک بلکلی الگ قسم کا محول تھا اور ججز بھی الگ قسم کے موڈ میں تھے یہ میں اس لئے کہ منڈے کو سر ایک مول بی انوار رو لگ صاحب وہ ممبل کرتے ان سے پوچھا گیا کہ پہلے خوصہ صاحب نے اظہار برہمی کرتے کہ یہ کیوں مس کوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ جیسے ہم نے آپ کو پانچ آپشنز دیئے اور یہ پانچ آپشنز ہم نے آپ کو نہیں دیئے ہم نے آپ کو دیئے اور ہم پانچ آپشنز کے تابع نہیں ہم اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں تو پہلے جسٹس خوصہ صاحب نے میڈیا کے اندر ایک مس ریپیزنٹیشن تھی ان کی نظر میں اس کی صفائی پیش کری پھر اتھزاز حسین شاہ پندرہ منٹ تک تک پندرہ منٹ تک میرے خیال سے مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے وفاق کو بتایا کہ ان کو ہم توہین کا نوٹس اسیو کر سکتے ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ ہم نے ان کی رائے مانگی ہے تو مولوی صاحب ممبل سمتھنگ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے چھے منٹ آوکوئٹ سائلنس کے بعد خوصہ صاحب میرے خیال سے تھے انہوں نے کہ اگر ہم پانچ دن کی مولت دے رہے ہیں اور ہم یہ مانے کی کیونکہ آپ اتنے قابل وکیل تو ہیں کہ آپ نے ان سے پوچھ لیا ہوگا تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں ان کو جواب دینے کا کوئی شوق نہیں ہو رہا لہٰذا پھر ناصر الملک صاحب نے contempt proceedings کے حوالے سے اشارہ دیا لیکن صاحب اگر اس دن تھوڑا سا ڈائمیج کنٹرول ہو جاتا تو اعتزاز احسن صاحب criminal attorney for the prime minister in the supreme court of پاکستان کی نوبت نہیں آتی یہ میری judgment نہیں ہے یہ میار کا ایک سمپل تائین ہے خیر میں تو میار کا تائین کرنے سے کاثر ہوں جیسے میں نے فرقا attorney general بھی ایک senior وکیل ہیں جج رہے ہیں ہائی court کے لیکن عدالت کو بھی میں ارز کرنا چاہوں گا آپ سے ارز دینے کا کوئی مجھے تو مقصد نظر نہیں آیا عدالت خود اپنے چیمبر میں ججز فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چھے آپشنز ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا چھے آپشنز اپنی طرف سے بھی دیکھے اور میں یہ بار وہاں کہتا رہا ہوں ٹاک شوز میں اور پریس کے ساتھ اس دوران دس تاریخ کے فیصلے پہ انہوں نے چھے آپشنز دین چھے آپشنز کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے سخت زبان میں سخت الفاظ میں انہوں نے یوسف رضا گلانی کے بارے میں یہ بھی لکھ دیا کہ یہ وہ گزر بھی نہیں کتے اس کو بھی جسٹس خوصہ نے کلیریف کیا سر وہ جس طرح ہم لوگوں نہیں یہ تو ہماری غلطی ہوئی نا کہ ہم نے کہ وہ بدنیت ہیں عجیب ہیں سر انہوں نے پھر کلیریف کیا نا کہ پرائیما فیسی طور پر اگر کو جواب نہیں دے رہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی اوط جس کے اندر کہتے ہیں آئین کتابے ہیں اور آئین کا کیونکہ آپ پرائیما فیسی یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی اوط کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اتنا تھا نا سر مہید مہید پرائیما فیسی یہ ایک لفظ لگا کے اور آپ جو مردی کہہ دیں کہتے چلے جائیں اگلے کی تو وزیر آزم ہو یا نہ ہو وہ کوئی چھوٹا سا آدمی بھی ہو اس کا تو پیچھے کچھ نہیں چھوڑا احتضال صاحب ایک بریک کی طرف مجھے جانے کا کہا جا رہا ہے ویسے تو سر اگر وہ کوئی توہین کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی توہین اس کی بھی ہو جائے کسی آرڈر میں برحال یہ اچھے آپشنز ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو شاید ایک موقع دینے کے لیے دیئے ہوں آپ سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد